دوستو آج کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سی سی ٹی وی کیوں ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ چوری اور تھگی کرنے کا کیا کیا نیا راستہ تلاس کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آزمگڑ کے کوٹیلا بازار کی سما فرنیچر والے کی ہے انہوں نے سی سی ٹی وی تو ضرور لگایا ہے لیکن اس کی کلیرٹی اچھی نہیں ہے آپ لوگ جب بھی سی سی ٹی وی لگوائیں تو اچھی کمپنی کا کیمرہ یوز کریں اور کسی اچھے ٹیکنیشن سے ہی کام کروائیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ جو بھی آئے ہیں جس میں سے ایک جوان آدمی ہے اور دوسرا ایک بڑھا آدمی ہے جس کا ایک پیر بھی مجھے لگ رہا ہے خراب ہے شوروم پر آتے ہیں اور شوروم والے بھائی صاحب ان کو عزت سے کرسی پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ بیٹھ جائیے ٹیک ہے لیکن یہ بیٹھتے نہیں ہیں ان کو بولتے ہیں کہ ہم کو سامان دیکھنے کا ہے ہم کو کچھ سامان کھریدنا ہے اور یہ لوگ ہر سامان کو دیکھتے ہیں اس کا ریڈ پوچھتے ہیں اور اسی بیچ یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ پاس کئی گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر دو تین لوگ کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ ان کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں سے آئے ہوگے اور یہ دیکھیں جو ٹکلا آدمی ہے بڑا آدمی ہے اور اس کے پیچھے وہ جو جیکٹ والا یہ دونوں ہی ٹھگ ہیں یہ دیکھیں آگے ویڈیو میں کیسے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیسے کس طریقے سے یہ لوگ ٹھگی کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد یہ لوگ جو ہے پورا سامان دیکھتے ہیں ان سے ریٹ نکالتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کس سامان کا کیا ریٹ ہے اور ریٹ لینے کے بعد جو ہے ان کو سامان تو لینا رہتا نہیں ان کو تو اپنا کام کرنا رہتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ آئے رہتے ہیں صرف یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے یہ بھائی صاحب ان کو پورا دکھا رہے ہیں اپنا فریز دکھا رہے ہیں فریز دیکھتے ہیں اس کے بعد واشنگ مسنگ دیکھتے ہیں سارا سامان یہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں باتوں یہ باتوں میں یہ لوگ اپنا شو روم والے کا بھروسہ جیتتے ہیں اور خوب بات کرتے ہیں ان سے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زیادہ ان کو سامان چاہیے رہتا ہے وہ سامان زیادہ ان کو لینا ہے اور ایک ایک سامان صرف یہ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں کہ جو نیا نیا کیا ہے لوگ فنڈا اپنا رہتے ہیں تھگی کرنے کا چوری کرنے کا وہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا دوستو ایسی ایک گھٹنا جو ہے ممبئی کے کورلا علاقے میں بھی ہوتی ہے آج سے قریب دو سال پہلے سیم موڈس آف آپرینڈی یہی یوز کرتے ہیں یہاں پہ بھی ابھی دیکھیں کیا یہ لوگ جو ہے یوز کر رہے ہیں ابھی آپ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سامان دیکھ رہے ہیں دکان والا ان کو سامان دکھا رہا ہے اور ایک ایک سامان یہ لوگ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اگر دکان آپ کے پاس دکان ہے یا شوروم ہے یا ایسے مطلب جو ہے ڈائریک کسٹمر سے اگر آپ کو ڈیل کرنا رہتا ہے تو آپ کو بھی جو ہے سترک رہنا پڑے گا سترک اور سادان رہنا پڑے گا کیونکہ اگر سادان اور سترک نہیں رہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی گھٹنا گھٹ سکتی ہے یہاں پہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ آدمی بڑھا آدمی یہ بولتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے دو دو ہزار روپے کی نوٹ ہے اور یہ شوروم والے سے بولتا ہے کہ اگر آپ کے پاس چینج ہے تو مجھے چینج دے دیجئے کیونکہ مجھے بازار میں کسی اور کو بھی پیسے دینا ہے اور اگر آپ چینج دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تو دکان والا بیچارہ شوروم والا بیچارہ جو ہے سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے ہیں تو ان کو جو ہے پیسہ دے دیتا ہوں ان کا بھی کام ہو جائے گا اور میرے یہاں سے سامان تو یہ لوگ لہی رہے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہے کبھی اس کو یہ جو شوروم والے ان کو جو ہے دونوں لوگ گھیرے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جو جیکٹ والا ہے جو دکان پہ شوروم پہ کام کرتا ہے اس کو جو ہے گھیرے رہتا ہے یہ جو اپنا بلو کرتے میں آپ کو پہ لڑکہ دکھ رہا ہے یہ لڑکا دکان پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے وہ دکھے باہر جا کے بیٹ گیا ہے اور یہ بڑھا آدمی جو ہے مستقل جو ہے شوروم والے کے ساتھ جو ہے لگا ہوا ہے اس کو لگا ہوا ہے باتوں ملجا رہا ہے پورا جو ہے سامان دیکھ رہا ہے چیک کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ پوری طریقے سے ان کو جو ہے اپنے سی سے متار چکا ہے کہ آپ جو ہے مجھے پیسے دے دیجئے میں جو ہے پیسے ان کو جو بازار میں جس کو دے نا میں پیسے دے کے آتا ہوں ٹھیک ہے آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو جو ہے کیسے دکان شو روم والے نے ان کو جو ہے پیسہ دیا ہے پورا جو ہے اپنا ان کو کیا معلوم رہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے میری میری شو روم میں مجھے میرے ساتھ تھگی ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھئے یہ تینوں لوگ اپنا ادھر پہ آتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھائی صاحب کیا کام کرتے ہیں کہ ان کو بولتے ہیں کہ ٹھیک رکھو جو ہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھئے آپ جو ہے یہ بھائی صاحب جو ہے اپنا نوٹ گن رہے ہیں نوٹ گننے کے بعد جو ہے یہ بڑھے آدمی کو جو ہے دیں گے اور ان کو ذرا سبھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ جو ہے میرے شوروم پہ ہی جو ہے گھٹنا گھٹ جائے گی یہ پوری طریقے سے مطلب جو ہے وہ جو دونوں ٹھک رہتے ہیں ان کا بھروسہ جیت چکے رہتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اپنا کاؤنٹر میں سے پیسہ نکالتے ہیں پیسہ نکالنے کے بعد جو ہے گنتے ہیں اور یہ ٹوٹل چوبیسزہ روپے کی اس نے ڈیمانڈ کیا رہتا ہے بولتا ہے میرے پاس بارہ نوٹ ہے دو دو ہزار روپے کی میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ مجھے پانچ پاس سو روپے کی جو ہے نوٹ دے دیجئے جیسا کہ ان سے بھی بات ہوئی تھی بات میں جو ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اب یہاں پہ دیکھئے انہوں نے جو ہے پیسہ گنا گننے کے بعد جو ہے یہ دیکھے پیسہ گن رہے ہیں اور یہ اپنا جو ہے کاؤنٹر بند کرنے کے بعد حالانکہ چابی بھی نکال کے جیم میں رکھ لیتے ہیں بھائی سب اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے سامنے والے کو پیسہ دے رہا ہوں اور وہ پیسہ جو ہے لے کے یہ لوگ جو ہے فراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے یہ پیسہ گن رہے ہیں گننے کے بعد جو ہے دیکھئے یہ بڑے آدمی کو یہ پیسہ دیں گے اور یہ دوسرا آدمی دیکھئے جو ہے گھوم ٹیل رہا ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ انہوں نے جو اس کو پیسہ دے دیا ہے اور پیسہ لینے کے بعد جو ہے یہ بڑا آدمی کیا کام کرے گے ان کے سامنے جو ہے کاؤنڈ کرے گا اور وہاں سے لاکہ ایک پنکہ دیا اور پنکہ کی چک کر کے بتاؤ جو ہے پنکہ کیسا چل رہا ہے اور ادھر پہ وہ اپنا جو ہے بڑا آدمی جو ہے کاؤنڈ کر رہا ہے اور ایسا الجھا کے رکھا تھا کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو ہے میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھئے بڑا آدمی جو ہے پیسہ کاؤنڈ کر رہا ہے ان کو تو کچھ سامان لینا رہتا نہیں ہے صرف جو ہے یہ لوگ جو ہے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے سوچتے ہیں کہ کم موقع ملے اپنا جو ہے کام کر کے نکلیں اور انہوں نے اس کو پیسہ دے دیا ہے اور پیسہ لینے کے بعد یہ آرام سے ادھر پہ بیٹھے گا بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ بھی کاؤنٹ کرے گا دوستو یہ جو ویڈیو ہمارے ایک دوست ہیں عظیم جمالی صاحب انہوں نے جو ہے ہم کو شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ گیارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ شو روم پہ آتے ہیں اور گیارہ چوالیس یا گیارہ پینتالیس پہ یہاں سے یہ لوگ جو اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور نکلنے سے پہلے وہ شو روم والے کو کیا بولتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں جس کو پیمنٹ کرنا ہے پیمنٹ کر کے جو ہے آتے ہیں اور اس کے بعد جو سامان وغیرہ لینا ہے ہم لوگ جو ہے سامان لے کے جائیں گے آپ کو جو پیمنٹ کرنا رہے گا پیمنٹ کر دیں گے اور اندر یہ آدمی جو ہے یہ دوسرے آدمی کو جو ہے الجا کے رکھتا ہے بعد میں سورو مالک کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تو تھگی ہو گئی ہے تو دوستوں بولنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ لوگ بھی ساودھان رہیے اور سترک رہیے تاکہ ان سب چیزوں سے آپ لوگ بچے رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایسی گھٹ نہ گھٹے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوستوں اس کو شیئر کریے لائک کریے اور دوسرے لوگوں کو مطلب شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد شکریہ